اسلام علیکم صداقت ناما میں خوش آمدید جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شادی کے لڈو جو کھائے وہ بھی پچھتا ہے جو نہ کھائے وہ بھی پچھتا ہے کہا جاتا ہے یہ کہاوت ہے ایسی ہی کچھ پوزیشن اس وقت نون لیکی ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کا جو ایک بنا بنایا بجل تھا وہ تو انہوں نے پیش کر دیا لیکن دوسری جانب جو انہوں کی اتحادی جمعاتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم ان کے بھی اترازات ہیں اور کچھ پسی پسائیسی گورنمنٹ ہے اگر بات کریں تو ابھی تک ہمیں لگ نہیں رہا کہ نون لیک یا جو موجودہ قومی حکومت ہے یہ نکل آئی گیا اور یہ ان کے جنگل سے نکل آئے گی یا کوئی کھل کے بڑا کام کر پائیں گی اسی پر آج بات کرتے ہم نے مدوکر رکھا ہے سینئر انکر پرسن ہے مطرمہ ملیہ حشمی صاحبہ سامیکم جی کیا ہے میڈم آپ کا میں ہم یہ بتائیں کہ میں نے ویسے لڈوں کے مثال دے دی ہے آپ اس کو اور درہ بہتر کر لیں گی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا بجٹ آیا اور پاکستان میں بہت خوش آلی آیا بڑے عوام خوش ہے آپ بھی بہت خوش لگ رہی ہیں مجھے تو اس بجٹ کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہی ہیں آپ کی نظر میں یہ کیسا بجٹ تھا شادی کے لڑوں کے مثال دی تو اس پہ تو سوال یہ بنتا ہے کہ پھر ایسی بدمزہ شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی اتنی مجبوری کیا تھی ایسی شادی کرنے کی جس میں نہ دولن رازی نہ دولن کے گھر والے رازی نہ دولے کے گھر والے رازی دولے کے اپنے خاندان والے بھی رازی نہیں ہے تو ایک ایسی شادی جس نے صرف بدمزگی میں اضافہ کیا ہے وہ یقیناً جسے شادی خانہ آبادی کہا جاتا ہے اس کی مترادف تو یہ ریلیشنشپ جاتا نہیں لگ رہا پھر آپ نے بجا فرمایا کہ بنا بنایا بجٹ جو ان کو ملا اب یہ بہت اہم سوال ہے کہ پھر جس نے شادی کرائی ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بنا بنایا بجٹ ہمیں مل گیا جو کہ ٹی وی پہ آکے تو ہمارے بزراء نہیں تسلیم کرتے لیکن کیمرے کے پیچھے وہ مانتے ہیں کہ ہم کس طرح سے آئے ہم کیوں آئے اور ہم تو فس گئے ہیں ہمارا خیال تھا کہ اقتدار کے مزے ہوں گے اور ہم ہوں گے اب ماضی کے وہ حالات رہے نہیں پھر جب بنا بنایا بجٹ پیش کرنا ہے تو پھر اس کی قیمت بھی چکانی پڑے گی تو سیاسی طور پر میں سمجھتی ہوں کہ آج اگر نون لیگ یہ کہے کہ ہم چونکہ اقتدار میں آئے نہیں لائے گئے ہیں اور ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی نائنصافی لانے والوں کا جو الزام جن پہ لگ رہا ہے ان کے ساتھ زیادتی ہے کیونکہ آپ خود آنے کے شوقین تھے تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ پہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لے کے آئے ہیں تو یہ مورد الزام ہے اس وقت مکمل طور پہ حکومت کو خود ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی کہ وہ خود آئے ہیں پھر آنے کے لئے جو جو رہاں نے جتن کی ہے وہ ایک الگ کہانی ہے اب جہاں تک بات رہ گئی بجٹ کی کہ بجٹ کے حوالے سے میں کیا سوچتی ہوں دیکھیں اس وقت جو لائن آڈر سیچویشن ہے پاکستان میں لاقانونیت اروج پر ہے ایسے میں آپ اپنے انویسٹرز کو نہیں کرنس کر پائیں گے کہ آپ پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں جو کہ میرے لئے آپ کے لئے ہر پاکستانی شہری کے لئے بڑی تکلیف دے بات ہے حکومت کسی کی بھی ہو پاکستان اگر خوشحال ہوگا تو پورا ملک خوشحال ہوگا ہر شخص خوشحال ہوگا چاہیے وہ ووٹ کسی کو بھی دیتا ہے لیکن انفرشنٹلی اس حکومت کی کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے کریڈیبلیٹی نہیں ہے اور پھر یہ کہ فارم فورٹی سیون والی جو تلوار ہے وہ ان کے سر پلٹک رہی ہے مسلسل ان کو یہ ڈر ہے اب آپ اسلامباد کے جو تین حلقے ہیں آپ ان کا معاملہ اگر دیکھ لیں کیونکہ معیشت کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ سیاست کو رول آٹ نہیں کر سکتے ہیں سیاست استقام ہوگا تو معیشت بتائی ہے اب وہ جو تین حلقوں کا معاملہ پسا ہوا ہے جو الیکشن ٹریبیونل سے انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی کہ تارک جانگیری صاحب کی عدالت سے ہم بھاگ کے کسی اور محفوظ عدالت میں جا سکے جہاں پہ سخت سوال نہ کیے جائیں تو وہ بھی چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ آمیر فاروق صاحب نے رائٹ لی اس کو جو ہے بڑے سخت سوالات کیے الیکشن کمیشن کو بھی اور ڈی جی لو کو بھی پوچھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے اس قسم کے فیصلے کیسے آ سکتے ہیں تو میں ہی سمجھتی ہوں کہ جتنا قانون مضبوط ہوگا اس ملک میں اتنا ہی زیادہ یہ حکومت چاہے جو بھی ہے لیجٹیمیسی جیسی بھی ہے اس حکومت پہ بھی اتنا زیادہ پریشر ہوگا اپنے کیے ہوئے وعدوں پر عمل پیرا ہونے کا سو ابھی اب یہ تو وہ حساب ہے میں دیکھ رہی تھی کہ ٹو پوائنٹ ٹری ایٹ پسینٹ جی ڈی پی گروتھ ریٹ انہوں نے اپنے آداد و شمار کے مطابق جو اقتصادی سروے آیا بھی اس میں بتایا کہ ہمارا ٹو پوائنٹ ٹری ایٹ جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے یعنی اڑھائی فیصد سے بھی کم ہے جب دو سال پہلے عمران خان کی حکومت گئی تھی تو اس وقت چھے فیصد سے بھی زائد خامیہ کوتائیاں اپنی جگہ لیکن ان تمام تر کوتائیوں کے باوجود بھی چھے فیصد سے اوپر آپ کا گروتھ ریٹ تھا پچھلے سال یہ منفی میں چلا گیا جو ہی مانتے نہیں تھے جو کہتے تھے نہیں نہیں پوائنٹ ٹو پرسینٹ تک تو ہے ہی اور اب جو ہے اللہ کرے کہ ان کی بات عملی طور پر درست ہو یہ اڑھائی فیصد کے قریب قریب اگر پہنچ گئے ہیں لیکن میں اس کو بہت بڑا کوئی مارکہ نہیں سمجھتی میں سمجھتی ہوں کہ جب تک اس ملک میں ایک سپورٹ فرینڈلی ماحول نہیں بنے گا انویسٹر فرینڈلی ماحول نہیں بنے گا جب تک آپ اپنے جو کاروباری طبقہ ہے اپنا کسان آپ کا رور ہے جب تک آپ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تب تک آپ یہ بڑی بڑی پینٹ کوٹ اور ٹائے کے ساتھ آپ تقریریں جتنی بھی کر لیں بہرحال زمینی حقائق کچھ اور بتاتے ہیں میڈے لیکن اس طرح نہیں ہوتا پینٹ کوٹ کے علاوہ بھی تو لوگ تکریریں کر رہے ہیں دیکھیں نا اگر آپ نے مریم مروغزیک سبا کی تکریر سنی ہو تو وہ پریس کنفاس کر رہی تھا وہ بتا رہے تھے کہ جو بجٹ اس دفعہ ہم نے پیش کیا وہ یا جتنی مہنگائی نیچے گری ہے پاکستان میں پچھلے تین ماہ میں تو پورے ایشیا میں اتنی نیچے نہیں آئی اور بڑا فروٹ فلی ماحول ہے اس وقت پاکستان کا دیکھیں بات یہ نا وہ پچھلے تین مہینے کی بات کیا کر رہی ہے میں آپ کو وہی مثال دیتی ہوں نا کہ اب یہ بالپوائنٹ ہے فرض کیجئے کہ اس کی قیمت سو روپے تھی آج سے دو سال پہلے دو سال کے اندر اندر میں نے اس کی قیمت چار سو روپے تک میرے فیصلوں سے چار سو ہو گئی اب اچانک سے دو سال بعد میں اس کو چار سو روپے سے تین سو ستر کر دیتی ہوں اور کہتی ہوں کہ پورے ایشیا میں جتنے بھی ممالک ہیں کہیں پر بھی بالپوائنٹ کی قیمت میں اچانک سے یہ تیس روپے کی کمی نہیں آئی جو میں نے کر کے دکھائی ہے تو بھائی وہ بھی تو ذکر کریں نا کہ پچھلے دو سال میں پھر جو آپ نے تین سو روپے اس کی قیمت بڑھا دی اب آپ تیس روپے کم کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے کمی اتنی کر دی تو ظاہر ہے جو اضافہ کیا ہے جتنا بیش بہا اس کے مقابلے میں کمی تو کچھ بھی نہیں ہے آپ غریب کے گھر چاہ کے تو دیکھیں اس دفعہ انہوں نے کسان کا جو پیڑا رہت کی ہے مریم نواز صاحب آجاتی ہیں غریب کے غریبوں کو گھروں میں جاتی ہیں وہ غریب تو بڑے خوش نظر آتے ہیں وہ ظاہر ہے خوش تو نظر آئیں گے چار چار کیمرے ہوتے ہیں اور کیمران بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ تو خیر عوام نے اتنا کوئی ان کو تنقید کا نشانہ بنائے کہ اب وہ ٹک ٹاک ویڈیوز میں کچھ کمی آگئی ہے اور اب وہ واقعی کوئی میٹنگز وغیرہ کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں اللہ کرے کہ اس کا کوئی اچھا انجام نکلے لیکن بہرحال جو صورتحال ہیں وہ آئندہ جو آپ کو اب گرمیوں میں جو گندم کی صورتحال ہوگی بدقسمتی سے آپ کا کسان اتنا نچڑ چکا ہے معاشی طور پر اتنا تباہی کا شکار ہو چکا ہے کہ آپ کو اگلی دفعہ پتا چلے گا کہ کسان کی فصل کا کیا حال ہے اور اس کا کیا حال ہے یہ اگلی سیزن میں آپ کو اس کا اصل امپیکٹ نظر آئے گا جو اس دفعہ ایک عرب ڈالر کی گندم غیر ضروری طور پر امپورٹ کی گئی اور اس کے بعد کوئی اس کی ذمہ داری لینے کیلئے تیار نہیں کوئی اس کو نوبیڈیز ایکشلی ہونے گاٹ ہو رہی ہیں چل رہی ہیں دیکھیں نا سابق جو نگران وزی اعظم تھے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ایک بار پھر سے پیش کر دیا دیکھیں یہ ان کا تو بہت اچھی بات ہے کہ کاکڑ صاحب نے خود کو پیش کیا ہے تساب کیلئے لیکن گزارش یہ ہے کہ کچھ ہفتوں پہلے کی بات ہے انیف اباسی صاحب سے انہی کاکڑ صاحب کا جو ایک ٹاکرا ہو گیا تھا اور ایک نجی ہوتیل میں ان کی بحث ہو گئی تھی تو اس میں بھی پتہ ہی چلا تھا کہ ایک نے گندم غیر ضروری طور پر امپورٹ کرنے کا تانہ دیا تو دوسرے نے پھر تانہ دے دیا دوسری سائٹ کا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کس طرح سے الیکشن جیت کرائیں تو یہ اس کا کچھ نہیں بنے گا پریکٹیکلی کچھ نہیں بنے گا کیونکہ میں اس کو ثابت کر سکتی ہوں آپ کو ایویڈنس کی روشنی میں ابھی جو گندم کی ریسنٹ ریپورٹ آئی ہے جو اسیسمنٹ ہوئی ہے سارے کیاوس کی تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس کو مورد الزام ٹھہرایا گیا کسی پولٹیشن کو نہیں نہ کسی نگران وزیر مشیر کو نہ کسی پولٹیشن کو وہ بیچارے بیوروکرات کو جو ہے وہ بلی کا بکرہ بیوروکریٹسی کرتے ہیں نا جی سیسر دان تو بیچارے ہوتے ہیں بیچارے ہیں سیسر دانوں کے ہاتھوں میں کیا ہے میڈم ایسا نہ کریں سیسر دان تو آپ دیکھیں شروع سے لے کے آج تک کیا کر پائیں یہ آپ کا بات بڑی اچھی ہے ویسے کہ بیوروکرات ہی جہاں بھی کوئی غلط کام ہوتا دیکھیں اگر وہ اگر وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے فیصلہ نہ کر لیں کہ چاہے مجھے پھر او ایس ڈی لگا دیا جائے چاہے پھر مجھے کوئی بھی سزا بھگت نہیں پڑے میں غلط کام نہیں کروں گا اگر سب لوگ اس پہ کاربند ہو جائیں تو یقیناً آپ کی بات درست ہے کہ پولٹیشنز چاہ کے بھی اپنی عوام کے خلاف فیصلے نہیں کریں اس طرح اتنے خوددار لوگ جو ہیں وہ ہیں بہت کم ہیں میں جانتا ہوں میں یہاں اپنا نہیں لوں گا کچھ خوددار لوگ ہیں بلکل ہیں او ایس ڈی لگا دیں او ایس ڈی لگتے رہتے ہیں ایسی بھی لوگ ہیں خیر لیکن یہ بہت کم لوگ ہیں اور زیادہ لوگ جہاں وہ حضوری وال ہیں اور وہ پھر اپنی نوکری کو پرارٹی دیتے ہیں میں اب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید ملی آشمی صاحبہ یہ بتائیں کہ تنخواہوں اور پنشن میں جو اضافہ ہوا دس سے پندرہ فیصاد آپ نہیں سمجھتے کہ ایس سے جو چھوٹے طبقے کا لوگ ہیں جو تنخواہ دارے ہیں وہ تو بہت خوش ہوں گے بڑا اضافہ ہوا ہے اور ان میں بڑی بیتر